موسیقی 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 مقررین اڈا دیا جائے جس میں ہم تیو سندھ کے بڑے دوسرے شہر ہیں وہاں پہ آنے جانے کی ہماری سہولت بھی ہو اور ٹرانسپورڈ والوں نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ ہمارے کو اڈا دیا جائے ہم ابھی غیر قانونی اڈویں پہ چل رہے ہیں اور شہروں نے یہی بھی بتایا کہ ابھی جو ان سے قرائے لے رہے ہیں یہ من پسند ہی قرائے لیتے جا رہے ہیں ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سکھر میں کروڑ روپے مالیت کی غیر قانونی سمگل شدہ اشیاء میکمہ کسٹم کے جانب سے نظر آتش کر دی گئیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سکھر سے ہمارے نمائن دے فیصل ارائین سے فیصل ارائین آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں انگورجا شہر میں جہاں یوٹلٹی اسٹور پہ انگورجا شہر میں یوٹلٹی اسٹور تو قائم کر دیا گیا ہے مگر جو روز اشیاء کی چیزیں آٹا چینی یا کوکنگ آئل جو بازار میں ڈبل ریٹ مل رہی ہے تو وہ یوٹلٹی اسٹور سے ہمیشہ گائب ہو جاتی ہے عوام کی شکایتیں کہ کئی عرصے سے یہاں پہ جو آٹا ہے کئی عرصے سے جو ہے گائب ہے اور نہیں مل رہا ہے آئیے مزید جانتے ہیں کچھ شہریوں سے بھی اور یوٹلٹی اسٹور کے ملازموں سے بھی ان کا کیا کہنا ہے ان کی کیا شکایتیں ہیں آئیے ان سے جان دیں یوٹلٹی پہ مسلسل مہنگی چیزیں مل رہی ہیں اور ہم بھی شہری ہیں آٹا تو بالکل نہیں مل رہا یہاں پہ یہ سراسری گورنمنٹ یہ نہ آئے لیے اور پلس میں یوٹلٹی اسٹور والے بیچارے کیا کریں ان کو اوپر سے چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں شاٹی کر دیتے ہیں اور ساری ہاتھ کی شاٹی ہے اور مہنگے دام پہ بھی دینے چیزیں یہاں پہ جیسے آتے ہیں تو یوٹلٹی سے پوچھتے ہیں بھائی ہم کو آٹا چاہیے تو کہتا ہے بھائی آٹا نہیں آیا ہے کیوں نہیں آیا ہے کہنے لگا نہیں اوپر سے آٹا ملنا ہی رہا ہے مرادلی شاہد مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹے کا بنام جو ہے رقم جو ہے وہ کم کر دی جائے اور جو ہے گی جو ہے دو سو چالیس روپے دھائی سو روپے مل رہا ہے وہ کم سے کم دو سو ڈیڑھ سو روپے ہونا چاہیے جی بالکل آپ نے شہریوں کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ آٹا جو ہے یوٹلٹی اسٹور کا جو تھیلے کا ریڈ ہے چار سو روپے یعنی کہ یہ چالیس روپے کلو پڑھ رہا ہے اگر بازار سے آٹا کھریدنا پڑھ رہا ہے تو ستر روپے کلو پڑھ رہا ہے تو عوام کی یہی شکاید ہے کئی عرصے سے یہاں میں جو ہے آٹا غیب ہے اور شہریوں کو آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تطاپانی ازاد کشمیر میں حکومت پاکستان کے جانب سے ہیلتھ کارڈ کی تقسیم کا باقاعدہ آخاص کر دیا گیا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سابر مقبول سے جی سابر اگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل ان کے جیسے وزریعظم پاکستان نے کچھ عرصہ قبل اعلان کیا تھا کہ ازاد کشمیر بار میں تمام جتنے بھی خاندان ہیں ان کو کارڈ تقسیم کیا جائیں گے اسی حوالے سے آج آر ایسی تطاپونی میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کیا جا رہے ہیں کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں عمران خانہ شکریہ دا کر رنجرہ یاسنگ کارڈ ملا پی ایم پاکستان وزیر آزم عمران خان صاحب کا شکریہ دا کر جڑا پروگرام ہے وہ ایرے بہت اچھا ہے وزیر آزم پاکستان سے شغلیہ دا کرنے ہیں پاکستان پی ایم مول آزاد کشمیر جو صدر جماعت ہیں ویسو سلطان محمود صاحب مبارکباد کے مستقی ہیں اور ساتھ میں سابق وزیر حکمہ سردار عبدالقیم نیازی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مول کشمیر گنڈاپور سے ملاقات کر کے اور پھر سانیا نشتر جو اس پروگراؤں کی چیر میں نے ان سے ملاقات کر کے وہ اس بات کی نشاندی کی تھی کہ پوری ازاد کشمیر کو یہ صدر ملی چاہیے اور بالحقر امران خان نے یہ صدر دی آج امران خان صاحب کی جو کافشیں وہ رنگ لے آئی تو آج ہمارے اس آر ایک سی میں ہیلتھ کار جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے کے ایک بہت بڑی لائن جو اپنے ہیلتھ کار جو ہے وہ وصول کر رہی ہے اس پر میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب امران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ازاد کشمیر کے ساڑھے بارہ لاکھ آبادی کو جو ہے وہ یہ کارڈ دینے کا اعلان کیا ازاد کشمیر کے شہر جنہیں وزیر اعظم پاکستان امران خان پیر پریسٹر سلطان محمود چہدری کا شکریہ ادا کیا ہے سابر بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے خانے وال اپکا ملازمین حکومت کے خلاف کلم چھوڑ ہر تال کر کے سراپا احتجاج بن گئے خانے وال اپکا ملازمین اور ایڈوکیشنل آفیس کے کلرکو کے ساتھ مل کر ڈی سی آفیس میں احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دے دیا اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں خانے وال سے ادنان رسول ادنان اگاہ کیجئے گا بلکل اپکا ملازمین کے جانب سے ڈی سی آفیس خانے وال میں انہیں احتجاجی کیمپ لگا ہے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں حکومت وقت کے ساتھ ان کے کچھ مطالبات ہیں اپنے مطالبات کی منظوری کے لئے انہیں یہاں پہ احتجاج بنے ہیں میرے ساتھ اس وقت زلی صدر اپکا موجود ہیں عمران صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان کے کیا مطالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بڑے ہی درینہ سے مطالبات ہیں اور بڑے ہی جائز سے مطالبات ہیں نیازی صاحب آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے آپ نے کہا تھا کہ سارے لوگ ریاست مدینہ کے اندر برابر ہوں گے لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے کہ آپ کی نظر کے اندر امتیاز ہی امتیاز ہے آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کو اس کی شیلریز علیدہ کر دی آپ نے افیسرز کو اگزیکٹیو الانس دے دیئے لیکن آپ کو غریب ملازم نظر نہیں آیا آپ مدینہ کے دعوے داری چھوڑ دیں جو آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں وہ باتیں کرنا چھوڑ دیں آپ ظلم کے اور بربریت کے اس وقت آپ کر رہے ہیں ملازمین کے اوپر اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ملازمین کے اوپر یہ ظلم بند کیا جائے جس طرح آپ نے ہوش ربا مہنگائی کی ہے آپ خود دیکھیں کہ لوگ کس طرح گزارہ کر رہے ہیں اور آپ نے کس طرح مہنگائی میں اضافہ کیا ہے تو فیل فور اس کو مہنگائی کو ختم کرتے ہوئے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے ادر وائز پھر ہم دس فروری کو اسلام آباد کے اندر تھرنا دیں گے اور دھما دھما سکل اندر ہوگا جیسا کہ آپ نے ان کی باس ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دس فروری کو دھما دھما سکل اندر ہوگا ہمارے مطالبہ تک ایک ساتھ ایک اور بھی تجاجی مظاہرین موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سوال جی بھائی اسلام علیکم جی میں جی زلائی صدر ایپ کا ایڈیوکیشن سے بلان کرتا ہوں منیرہ میرے نام ہمارے قائدین جیسے میرے زلائی صدر نے کہا ہمارے قائدین نے گورنمنٹ سے یہ بار بار مطالبہ کیا کہ ہمارے جائز حقوق کے جو ہیں ڈیمانڈ اس کو پورا کیا جائے لیکن انہوں نے اس حقوق دینے کی بجائے ہماری جو پینشن ہے کلیریکل سٹاف کی چھوٹے ملازمین کی اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو خود کہتے تھے کہ ایک پاکستان بناوں گا یہ اس نے خود دو پاکستان بنا لی ہیں تو عمران خان سے ہمارا مطالبہ ہے جتنا جلدی ہو سکے ہمارے ملازمین کے جو حقوق ہیں جو ان کا چارٹ آو ڈیمانڈ ہے ہمارا ایپ کا کا اس پہ فیل فور عمل درامت کیا جائے ادروائز جیسے کہ ہمارے تمام گروپس یک جا ہو چکے ہیں تو پورے ہم پاکستان میں ایک ہو چکے ہیں ہمارے ملازمین یک جا ہوگے گورنمنٹ وقت کے خلاف اتجاج کریں گے اور ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے درنے سے جب تک ہمارے حقوق پورے نہیں ہوتے جیسا کہ آپ نے ان کی بات سمیل کا یہی کہنا تھا کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جاگہ ادنان رسول بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گمبٹ میں گمس ہسپتال کا مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا جس کے وجہ سے حادثات روز کا معمول بن گئے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں فیاض احمد فیاض احمد آگاہ کر جائے گا اس حوالے سے تحصیل گمبٹ گمس ہسپیچل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رہیم بکش بھٹی کے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں یہ روڈ گزشتہ تیرہ سالوں سے لے کر آج تک ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے آج تک بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بھٹی صاحب سے پوچھیں گے تو کیا گمبٹ کی انتظامیاں آج تک خاموش کیوں ہیں اور کیا ڈائریکٹر صاحب کے بجیٹ سے گمس کے بجیٹ سے بھی کیا روڈ بن سکتا ہے یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو روڈ ہے وہ یہ ہے روڈس والوں کا یا مینسپل کمیٹی والوں کا ان کو بنانا ہے اور اس کی ریپیر ان کو کرانی ہے ہم نے کافی مرتبہ جب میٹنگ ڈی سی صاحب سے ہوتی ہے اس کو بھی کہتا کمشنر صاحب کو میں نے کہا ہے تو لوگ آ رہے ہیں ان کی بڑی تکلیف ہے ان لوگوں کو ایکسیڈنٹ بہت ہوئے ہیں اس روڈ پر ہوتے ہیں کیونکہ ساری رش ہمارے اسٹیوٹ طرف ہوتی ہے اور سارے لوگ ادھر سے باہر سے آتے ہیں تو میں نے کافی ان کو کہہ چکا ہوں اب کہہ رہے تھے تو کچھ پیسے ہم نے رکھے ہیں ڈی سی صاحب نے کہا اس کو بنوا کے دے رہے ہیں اور ایک روڈگا جنرلی بھی آئے تھا اس نے بھی وعدہ کیا ہے تو میں بنوا کے دیتا ہوں بڑی صاحب جلدی کر میں نے کہا جلدی کر کے دو مجھے بھائی پڑی پریشانی ہے لوگوں کو جب میں ادھر سے جاتا ہوں تو لوگ مجھے اشارہ کر کے روڈ پر ہاتھ لگا کے کہتے ہیں تو سر یہ روڈ تو دیکھو آپ کا اندر کیسے ہے اور یہ باہر کیسے ہے کیونکہ اگر میری بجیٹ میں ہوتا ہمیں ضرور بنا لیتا ہے دیکھیں ہم تو بہت کام کرا رہے ہیں ایک ایک بیلنگ ایسی بنا رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی بنا رہے ہیں اور یہ تو روڈ جو ہے نا میرے خیال میں گبر شہر کی اس سے بھی نہیں ہے گاؤں میں جیسا روڈ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے پاس یہ روڈ ہے آپ نے ڈائریکٹر گم سے ڈیکٹر رہیم بخش کی باتیں آپ نے سنی ڈیکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہماری بجیٹ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لیہ کے ہونہار سپوت کی منفرد اور حیران کو نحجات ساڑھے تین انچ کی سائیکل جو دیکھنے میں تو صرف ایک کھلو نہ ہے لیکن حقیقت میں وہ لیہ کے نصر چوہان کی سواری ہے جسے وہ نہ صرف خود چلاتا ہے بلکہ اس کے دونوں بیٹوں نے بھی چلا کر دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عاصف فن کسی کی مراس نہیں اس حقیقت کو ثابت کیا لیہ کے نصر چوہان اور اس کے دو بیٹوں مضمل اور مدسر نے نصر چوہان نے چھ ماہ میں اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے دنیا کی سب سے چھوٹی چار سائیکلیں بنائیں جن کا سائز صرف ساڑھے تین انچ تین انچ دھائی انچ اور دو انچ ہے نصر چوہان کا کہنا ہے کہ ان کا صرف سائز ہی چھوٹا نہیں بلکہ وزن بھی انتہائی کم ہے اور ان سائیکلوں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ساٹھ کلو گرام سے لے کر سو کلو گرام تک کہ انسان کا وزن برداشت کر سکتی ہیں نصر چوہان اور اس کے بیٹوں نے دنیا کی سب سے چھوٹی سائیکلیں بنا کر اور چلا کر دنیا کو حیران کر میرا نام محمد مدسید نواز چوہان ہے میں اپنے ابو کے ساتھ سائیکلیں چلاتا ہوں اور میرے یہ خواہش ہے کہ ہمارے ہمارے فیملی کا نام گائنیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں درج کیا جائے اور میرا نام محمد مزمید نواز چوہان ہے میں ایف ایسی سیکنڈ پارڈ کا طالب علم ہوں اور میں یہ چھوٹی سائیکلیں چلاتا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہوں محمد نصر عالم چوہان میرا نام ہے لیا سے تعلق رکھتا ہوں میں نے دنیا کی سب سے چھوٹی سائیکلیں تیار کی ہیں چار عدد سائیکلیں دو انچ اڑا انچ تین انچ اور ساڑھے تین انچ فریم کی یہ چار سائیکلیں میں نے تیار کی ہیں میں اور میرے بیٹے ہم چاروں سائیکلیں چلاتے ہیں ہم دنیا کی پہلی سائیکلیس فیملی ہیں ہم نے دنیا کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی فیملی باپ اور بیٹے ہمارے مقابلے میں ہیں الحمدللہ پانچ سال سے ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آیا ملک بھر کے طول و عرض میں موجود ایسے باسلاحیت افراد کی حکومتی سرپرستی سے حیران کن نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں کیمرامین فیاض ملک کے ساتھ محمد عاصف ابرار ٹی وی ٹوڈے نیوز پیر جگی پاٹ ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایسر چو تھانہ روحیلیا والی کی پولس ٹیم کے حمراہ منشریات فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے تین ہزار تین سو پچاسی گرام چرس برامر چار منشریات فروش کی رفتار مقدمہ درش کر کے حوالات بند کر دیا گیا ایسر چو تھانہ روحیلیا والی انسپیکٹر چودری جاوید اختر کی پولس ٹیم کے حمراہ منشریات فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے منشریات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے تین ہزار تین سو پچاسی گرام چرس برامر کر لی اور چار افراد کے خلاف مقدمہ درش کر کے حوالات بند کر دیا گیا دورانے کاروائی محمد بلال ول غلام رسول خوکر کے قبضے سے دو سو بیس گرام چرس برامر کر لی گئی دوسری کاروائی میں محمد فیصل ول محمد موسیٰ کے قبضے سے چار سو ستر گرام چرس برامر کر لی گئی جبکہ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے محمد ابراہیم کے قبضے سے ایک ہزار تین سو پینٹالیس گرام چرس برامر کر لی گئی ایک اور کاروائی کرتے ہوئے محمد بابر ول غلام یاسین کے قبضے سے ایک ہزار تین سو پچاس گرام چرس برامت کر لی اور تمام ملزمان کے خلاف الہدہ الہدہ مقدمات درچ کرتے ہوئے حوالات بند کر دیا گیا اس موقع پر حسچو تھانا روحیلیا والی انسپیکٹر چودری جاوید اختر کا کہنا تھا کہ منشریات فروش ماشرے کا ناصور ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا منشریات فروشوں کو کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان کے لیے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی یہاں آپ کو بتائیں کہ سندیلیاں والی میں عروتی بائی پاس کے قریب دھونت کی وجہ سے سکول بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جام بھاک ہو گیا جام بھاک موٹر سائیکل سوار کی شناخ اسمان کے نام سے ہوئی پولس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر لیا اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے سحیل عباس ہے سحیل عباس آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل افسوس رکھ واقعہ دوں کی بیس موٹر سائیکل اور اکوستر میں خوف نہ تصادم ہوا ہے اڈا روتی قریب بائی پاس پر حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر جان بھاک ہو گیا جان بھاک موٹر سائیکل سوار کی شناخت عثمان کے نام سے ہوئی ہے محمد عثمان قرآن پاک کی تلاوت حاصل کرنے کے بعد اڈا روتی سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا موقع پر جان بھاک ہو گئے یہ حادثہ دوند کی بیس پیش آیا محمد عثمان والد محمد صدیل چک نمبر ساس سامنگابے کا رہشی تھا ایسی ستھانہ روتی جیونسہ اور سکورٹ انچار محمد شہزاد موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر آر ایس کے روتی منتقی کر دیا جی سوہیل عباس یہ بھی بتائے گا کہ جو عثمان ہے جو جس کے جانباک ہونے کی اطلاعات آئی ہیں اس کو کیا حوالے کر دیا گیا بچسہ کے اس کی لاش کو جی بلکل یہ دون کی بیس واقعہ پیش ہے جب زیس کیو دبل ون ڈبل ٹو ملو پہ آر ایس کے روتی منتقل کیا جی جی سوہیل عباس آپ ہمیں تفصیلات سے ادا کر رہے تھے بہت شکریہ کوٹ شٹا انڈس ہائیوے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار انڈس ہائیوے روڈ میں جگہ جگہ اور گڑے سنگل ٹریک ہونے سے آئی روز ہاتھ ساتھ معمول بن گئے ہیں کئی قیمتی جانے کا زیابی ہو چکا ہے وزیر اعلی پنجاب کا آبائیز زلہ ہونے کے باوجود چاروں صوبوں کی رابطہ سڑکے انڈس ہائیوے کوٹ شٹا سے راجن پور تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کاتل سڑک کے نام سے مشہور انڈس ہائیوے روڈ سنگل ٹریک ہونے اور سڑک میں جگہ جگہ گڑے ہونے کی وجہ سے آئے روز ہاتھ ساتھ معمول بن گئے ہیں ہاتھ ساتھ کے باعث کئی قیمتی جانوں کا زیابی ہو چکا ہے جبکہ درجنوں افراد ہاتھ ساتھ کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے معذوری کا شکار ہو گئے شہریوں نے آلہ حکام سے انڈس ہائیوے روڈ کو ون وی روڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا یہاں آپ کو بتائیں کہ کاموکی کے علاقے منڈیرہ روڈ پر پڑے کڑے کرکٹ کے دھیر شہریوں کے لیے درد سر بن گئے انتظامیہ خاموش تماشوائی مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں رانا زفر سے رانا زفر اگاہ کیجئے گا جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں کاموکی منڈیلے روڈ پر اور یہاں پر اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف کھوڑے کرکٹ کے دیر لگے ہوئے ہیں جس سے توفن اٹھ رہا ہے اور لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس حوالے سے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم جناب اس وقت ہم مڈیالر روڈ چاوک میں کھڑے ہیں دو مسجدیں آمنے سامنے اور ان کے قریب اتنا دیرہ کچھرے کا اتنا توفن اٹھ رہا ہے اور بعض ٹائم تو رستہ بند ہو جاتا ہے پانی کے ساتھ اب بھی یہ گٹر کا پانی باہر نکر رہا ہے تو نمازیوں کے لیے بہت پرابلم ہے یہاں صفائی کا انتظام ہونا چاہیے اور ہمارے لیے یہ بہت پرابلم ہے شکریہ جناب یہ ہماری بات ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جن کی ذمہ داری ہے کہ شہر کی صفائی کی جائے اور جی بلکل شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں سے کوڑے کرکڑ کو اٹھایا جائے اور سارے محول کو صاف کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں ایک صاف سترے محول میں زندگی گزار رکھیں گندگی کو اٹھایا جائے شہریوں کا مطالبہ سامنے آیا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سادی کا بات نیشنرل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس جہاں مسافروں کے سفر کو محفوظ بنانے اور ٹریفک کے روانی برقرار رکھنے کے لیے کوششہ ہے تو وہیں پر موٹر وے پولیس موٹر سیکل سواروں کو روڈ ایکسیڈنٹ میں ہیڈ انجری سے بچانے کے لیے مفت ہیلمٹ کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں مزید دیکھتے ہیں سادی کا بات سے دھنی بخش مہر کی یہ ریپورٹ سادی کا بات میں موٹر وے پولیس بیٹ 24 روشن بھیٹ میں کمیونٹی فرینلی پولیسنگ کی روشنی میں فری ہیلمٹ ڈسٹریبیوشن کیمپ لگایا گیا جس میں سیکٹر کمانڈر میہ افنان امین نے لوکل کمیونٹی کے افراد کو ہیلمٹ کی افادیت اور ٹریفک کمانین کے بارے میں بریف کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ہائی وے پولیس رہی میہ افنان سیکٹر سی سری اور بیٹ 24 میں ہم نے یہ تقریب کی ہے ہیلمٹ ڈسٹریبیوشن کی عالمی ریسرچز بتاتی ہیں کہ اسی سے نوے فیصد حادثات فیٹل ہوتے ہیں ویڈاؤٹ ہیلمٹ اور آج اس تقریب کا جو مقصد تھا وہ عوام میں فری ڈسٹریبیوشن آف سیفٹی ہیلمٹ اس کے علاوہ آگاہی جاگر کرنا ہے اور اس ٹاپک کو ریس کرنا تاکہ تمام لوگ ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہوئے موٹر سائیکلز کا ڈرائیو کریں لوکل کمیونٹی کے افراد میں فری آف کاؤس تقریباً پچاس سے زائد ہیلمٹ بھی تقسیم کیے شہریوں نے موٹروے پولیس کی جانب سے فری ہیلمٹ کی فرامی اور ان کے دیگر اقدامات کو بھرپور سراہا موٹروے پولیس کا یہ ایک اچھا کام ہے جو انہوں نے ہمیں مفت ہیلمٹ دیا ہے اور ہم اس کو جو ہے نا پہن کے اپنے دماغ کی چوٹوں سے اس کو بچایا جا سکتا ہے اس موقع پر ایس ایس پی می آفنان اور ڈی ایس پی فراست علی بینڈر نے امام الناس سے اپیل کی کہ ہائیوے یا موٹروے پر سفر کرتے واقت موٹروے پولیس کی قانونی اقدامات میں تعامل کریں اور ہدایات پر عمل کریں تاکہ امام کے محفوظ سفر کو موٹروے پولیس کی جانب سے ممکن بنایا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان تھانہ آبادپور کے مکینوں کا مقامی وڈیرے اور تھانہ آبادپور پولیس کے ایس آئی کے خلاف احتجاج شہریوں کا کہنا تھا کہ تھانہ آبادپور کی پولیس وڈیروں کے کہنے پر ہم پر جھوٹے مقدمہ درج کرتی ہے ایس آئی غلام قادر کا مقامی وڈیرے کے کہنے پر آئے روز جھوٹے مقدمہ درج کر کے ہمیں حراسہ کرنا معمول بن گیا ہے وڈیرے محمد مردان خان چانڈیا اور پولیس ایس آئی غلام قادر سے ستائی عوام نے تھانہ آباد پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور نارے بازی بھی کی اس موقع پر متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایس آئی غلام قادر نے وڈیرے کے کہنے پر ہم پر جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہم شکایت لے کر ایس آئی چو تھانہ آبادپور چودری یونس کے پاس بھی گئے لیکن ایس آئی چو نے ہماری بات نہ سنی ہم نے ڈی ایس پی صدر کو تحریری درخواست بھی دی لیکن ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی سانگلا ہیل شہر اور گردو نوا میں سوئی گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا شدید احتجاج تائروں کو آگ لگا کر شاہ کوٹ روڈ کو احتجاجاً بند کر دیا سانگلا ہیل شہر اور گردو نوا میں سوئی گیس کی خیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے تفصیلات کے مطابق شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ سوئی گیس کا عملہ سوب اور شام کے عوقات میں گیس بند کر دیتے ہیں جس کے باعث گھریلو سارفین کو امور خانہ داری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوئی گیس کی طویل بندش نے شہنوں کا جینہ دشوار کر دیا متعدد بار نوٹس بھی لے جانے کی باوجود کوئی عمل درامت نہ کیا گیا شہریوں نے بتایا کہ لگتار سوئی گیس کی غیر اعلانیہ بندش کے بعد ایک طرف وجلے کی آنکھ مچولی دوسرے طرف موسم کی سختی نے غریب عوام کو زندہ درغور کر کے رکھ دیا ہے لپی جی ڈیلرز فیکٹری مالکان اور بالن فروخت کرنے والے منمانیاں اور مو مانگی قیمت وصول کر رہے ہیں حکومت تو بدلی لیکن ٹھیکے داروں کی کرپشن نہ رکھ سکی وادیے سون میں چند دن پہلے بننے والی سڑک سوڑی جیوالی جگہ جگہ سے بیٹھ گئی کئی بار سڈیوز دشان کے نوٹس میں یہ بات دی گئی لیکن کوئی شنوائی نہ ہو سکی اہلیانے علاقہ نے دی جی انٹی کرپشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا چند دن پہلے بننے والی سڑک سوڑی جیوالی میں ٹھیکے دار نے کرپشن کی انتہا کر دی سڑک پر تقریباً ایک انچ تک مٹیریل ڈالا گیا جس کی وجہ سے سڑک پر جگہ جگہ گڑے بن چکے ہیں سڑک جب بن رہی تھی تو ناکس مٹیریل کی نشان دہی وادیے سون پریس کلاب نشہرہ کے صحافیوں نے متلکہ ایس جیوز دشان کو اگاہ کیا تھا لیکن کئی دن گزرنے کے بعد سڑک کی حالت خراب ہوتی گئی اب ٹھیکے دار نے کرپشن چھپانے کے لیے سڑک جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے ٹھیکے دار کی طرف سے چند دن بعد دوبارہ سڑک کی مرمتی کرپشن کا واضح ثبوت ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کورٹ سلطان کے گنجان آباد محلہ حاضر شاہ کے مکین دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم علاقہ مکین بے بسی اور پریشانی کے عالم میں شدید مایوسی اور احساس محرومی کا شکار مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے خضر عباس کی اس ریپورٹ میں کورٹ سلطان کے گنجان آباد محلہ حاضر شاہ کے مکین دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم علاقہ مکین بے بسی اور پریشانی کے عالم میں شدید مایوسی اور احساس محرومی کا شکار ہیں محلہ حاضر شاہ جس کی آبادی کموں بیش 35 نفوس پر مشتمل ہے اور دن با دن آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مگر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے محلہ حاضر شاہ کے مکین سوئی گیس پختہ گلیوں اور سیوریج و دیگر بنیادی سہولیات سے مکمل طور پر محروم ہیں بجلی کا ترسیلی نظام بھی انتہائی مایوس کون ہے اور علاقہ مکینوں کو والٹیج کی شدید کمی کا سامنا ہے عرباب اقتدار و عرباب اختیار کو عوام کو بنیادی سہولیات کی فرامی یقینی بنانے کے لئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کامرامین ملک ندین کے ساتھ کی ذرا بات بچی تھی بولٹن میں اول لاہار لیڈز یونیورسٹی ویلکم بیک کبیر والا سردی کی شدد نے تھانہ سرائے صدو پولیس کو بھی تھنڈا کر کے رکھ دیا رات بر شہری لوٹتے رہے مگر پولیس گشت چھوڑ کر خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی تھانہ سرائے صدو کی حدود میں چوری کی بڑی واردہ تھے کبیر والا چور رات کی تاریخی میں دو گھروں اور کریانہ سٹور کا صفایہ کر گئے تھانہ سرائے صدو کی حدود محمدی چوک پر گزرشتہ رات نامعلوم چوروں نے شہریوں کو لاکھوں روپے سے محروم کر دیا تھانہ سرائے صدو پولیس جرائیم کو کنٹرول کرنے میں ناکام شہریوں نے ڈی پیو خارے وال سے نوٹس لے کر نامعلوم چوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا کہہ روڑ پکا میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا دنیا پور روڈ پر سابق کانسل کے سٹور سے چوروں نے تالے کاٹ کر نقدی اور سمان لوٹ لیے جس سے شہری ادم تحفظ کا شکار ہونے لگے کہہ روڑ پکا میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا کہہ روڑ کی معروف شہرہ دنیا پور روڑ پر چوروں نے دکانوں کے تالے کاٹ دیئے سابقہ کانسلر نیر عباس کی دکان سے نقدی اور سمان لے کر رفو چکر ہو گئے دکاندار کا کہنا تھا کہ چور دکان سے چالیس ہزار نقدی اور دیگر سمان لوٹ گئے ہیں وادے کے باوجود پولیس گرس کا نظام موثر نہ بنا سکی ڈی ایس پی اور ایس ای جو گرس کے لیے نہیں نکلتے شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے میہ چنو شہر ناجائز تجاوزات اور ٹریفک کے بندش کے زد میں ٹی ایم اے اور مقام انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہر روز ٹریفک کے وجہ سے عوام کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا میہ چنو میں ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جوام رہنا معمول بن گیا ہے دکانداروں نے ناجائز تجاوزات بنا دی ہیں جس کے وجہ سے ٹریفک کے روانی میں مشکلات کا سامنا ہے جو مقامی انتظامے کے لیے چالنج بن چکا ہے املا مینسپل کمیٹی مقامی دیگر انتظامے کاروائے سے گریزہ ہیں جہاں شہروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے شہر نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا کوٹ چٹا تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال نام کی حد تک تحصیل ہیڈکوارٹر ہو گیا حسبتال بنیادی سہولیات سے محروم تحصیل بھر سے آئے مریضوں کو نیلی پیلی گولیاں دے کر ترخایا جانے لگا تحصیل کوٹ چٹا میں طبی سہولیات کا فقدان درجنو دہات کے مکین علاج و معالجے کی بنیادی سہولیات سے یکسر محروم تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال میں کئی سال بعد بھی مکمل سہولیات مکمل نہ ہو سکیں حسبتال میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے معمولی زخمی مریضوں کو بھی بیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ٹیچنگ حسبتال ڈیرہ غازی خان آنا پڑتا ہے علاقہ مکینوں نے کہا ہے کہ تین لاکھ سے زائد عبادے کے شہر اور اسے منسلک درجنو دہات کے مکین علاج و معالجے کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں مریض کے فتح پور گاؤں میں ڈاکو نے امریکہ سے آئے پاکستانی دہاتی کو گھر میں گھس کر لوٹ لیا ڈاکو ڈالر نقدی اور تلائی زیورات سمیت پچاس لاکھ مالیت دوٹ کر فرار ہو گئے مریض کے ڈاکو کی اماد جگہ بن چکا ہے رات دن ڈاکو دندناتے پھڑنے لگے شہری ہوں یا دہاتی علاقے کے مکین محفوظ نہیں رہے تھانہ صدر کی علاقے فتح پور میں امریکہ پلٹ ایک وکیل تارک بشیر کے گھر میں چار ڈاکو دیوار پھلان کر اندر گھوسائے اور سب گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر کے دو لاکھ روپے نقدی تیس تولے تلائی زیورات اور تین ہزار امریکی ڈالر لوٹ کر فرار ہو گئے علاقہ مکینوں نے پولس کے خلاف احتجاج کر کے چوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا دیرہ غازی خان آل پاکستان کلرسک اسوسییشن کے زیر احتمام سینکرو ملازمین کا مہنگائی کے خلاف مظاہرہ درجنوں لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی مظاہرے میں شریک دیرہ غازی خان میں آل پاکستان کلرسک اسوسییشن اور ملازمین محکمہ صحت کا مہنگائی کے خلاف شدید احتجاج اس موقع پر ایپکا کے قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پولسن سے اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں ہو شبہ اضافہ ہو چکا ہے جس کے باعث تنخواہ دار طبقے کا جینہ مشکل ہو گیا حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کے خاتمے اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے ضروری اقدامات کرے احتجاج میں درجنوں لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی شریک ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے مطالبات کے لیے اسلام آباد میں دھڑنا دیا جہاں سے ہمیں چھوٹے اور جھوٹے وعدے کر کے گھروں کو بھیج دیا گیا ایسٹرچو تھانا سیٹی مہر عمر دراس نے جرائم پیش آفرات کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا اور کاروائیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے ڈسٹرک پولس آفیسر ساہیوال کاشف اسلم کی ہدایات اور ایسٹی پیو سلیم خان رت نے زیر نگرانی ایسٹرچو تھانا سیٹی ساہیوال مہر عمر دراس نے سماج دشمان اور جرائم پیش آناصر کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کر دیا ایسٹرچو سیٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تھانا سیٹی کے علاقے میں جوا پرچی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو افراد کو رنگے ہاتھ و جوا کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اور دونوں ملزیمان وقاس اور بلال کے خلاف الگ الگ مقدمات بھی درش کر لیا گئے ہیں حبیب آباد میں جگہ جگہ کورا کرکٹ اور گندگی کا راج قائم شہر میں تافن پھین لے کے باعث شہری موزی امراض میں مبتلا ہونے لگے مزید دیکھتے ہیں حبیب آباد سے حارون شہزاد کی یہ ریپورٹ حبیب آباد شہر کی گلیوں اور بزاروں میں پڑا کورا کرکٹ حبیب آباد ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کا پول کھور رہا ہے اہل علاقہ کے مطابق سیو ٹاؤن کمیٹی حبیب آباد کو اس گھمبیر معاملے کے بارے میں بارہ دفعہ آگاہ کیا گیا مگر اس کے باوجود ٹاؤن کمیٹی عملہ نے اس کورا کرکٹ کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی سیو کسور اور وزیر اللہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں جگہ جگہ پڑے اس کورا کرکٹ کے دھیروں کو مناسب جگہ پر منتقل کیا جائے تاکہ لوگ موزی امراض سے بچ سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حارون شہزاد ٹی وی ٹوڈے حبیب آباد ناروال میں نیو لہور روڈ ڈیڑیاں والی میں سیورش کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے گندے پانی گھروں اور قبرستان میں داخل ہو گیا سیورش سسٹم نہ ہونے سے گلیوں اور قبرستان میں ایک سے دو فٹ گندہ پانی جمع ہو گیا ناروال میں اہلِ علاقہ کا کہنا تھا کہ گندے پانی کے وجہ سے قبرستان کی بے حرمتی اور نئی قبروں کی خودائی بے بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ روڈ حسبتال کو جانے کا واحد راستہ بھی ہے جس سے ایمجنسی میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اہلِ علاقہ کا مزید کہنا ہے کہ چوراہوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہونے کے وجہ سے گھروں سے نکلنا دشوار ہو چکا ہے ہمارے بچے بھی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں یہ پانی ہمارے گاؤں میں دو سال سے کھڑا ہے اب یہ گندہ پانی ہمارے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے کئی بار علاقہ حکام کو درخواست دینے کے باوجود ہمارا مسئلہ حل نہ ہو سکا میونسپل کمیٹی ناروال کی نا اہلی پر مقامی افراد نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی آگے سامنے آگا ہے منشریات کے برے اثرات اور نقصانات کے حوالے سے زلہ انتظامیہ نوشہرہ اور ڈسٹرک سوشل ویل فیر نوشہرہ کی تعاون سے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر حاجوہ سمی کی قیادت میں منشریات کے استعمال کے خراب نوشہرہ شہر میں ایک آگاہی واک کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں نوشہرہ سے ماجد خٹک نشہ انسان کو دیمک کی طرح ہستہ ہستہ کھا جاتا ہے معاشر منشریات کے نقصانات کے حوالے سے آگاہی اور ان کے بچاؤں کے لیے ہر مقاتب فکر کو اپنا کردہ ردہ کرنا ہوگا اس حوالے سے زلی انتظامیہ اور ڈسٹرک سوشل ویل فیر نوشہرہ کی تابن سے نوشہرہ میں آج ایک آگاہی واک کا احتمام کیا گیا نوشہرہ نے انٹی نورپورٹس یا منشریات کے خلاف ڈرگ کے خلاف ایک ووک کا انکات کیا اس ووک کا مفضل تاکہ ہم اپنی عوام میں اویرنس پہلا سکے کہ منشریات سے دور رہے خاص کر آسکر ہمارے جو نوجوان ہیں تو وہ مختلف طرح کے منشریات کا شکار ہو رہے ہیں آئیس جو ہے تو وہ اپنی جڑے ہمارے سائیٹی میں بہت زیادہ پکر چکا ہے اس حوالے سے ہم نے اس ووک کا انکات کیا اس ووک کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو منشریات سے بچائیں واک کا مقصد عوام منشریات کے خلاف شعور اجاگر کرنا ہے واک میں شریف شرکا کا کہنا تاکہ منشریات کی تدارک اور دیگر جرائم کی روگتام عوام کی تعاون کے بغیر ممکن نہیں منشریات کے استعمال کے خلاف زلی انتظامیہ اور پولیس کی جنگ جاری رہے گی واک میں شریف شرکا نے بینرز اور پلیکارڈ اٹھائے رکھے تھے جن پر منشریات کے خلاف مختلف نارے درش دے کیمرہ ٹیم کے ہمرا ادھر آپ کو بتائیں کہ خوزدار میں چھے دن گزرنے کے باوجود چھے سالہ بچے امیر سے مبینہ زیادتی کا معامہ حل نہ ہو سکا لوہیکین نے ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ مسترد کر دی لوہیکین کے جانب سے جیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ از خود نوٹس لے کر ہم انصاف فراہم کیا جائے مزید دیکھتے ہیں جبار حسنی کی اس رپورٹ میں خوزدار میں کم سن بچے کی پرسرار موت نے پورے شہر کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے چھے روز گزرنے کے باوجود چھے سالہ امیر حمزہ سے زیادتی کا مامہ حل نہ ہو سکا لوہیکین کے مطابق پانچ روز قبل خوزدار بلوچ آباد میں نامعلوم افراد کی مبینہ طور پر حمزہ کے ساتھ زیادتی کے بعد ان کے کپڑوں میں آگ لگا کر بچے کو جلا دیا گیا تھا بچے کو زخمی حالت میں سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا بچے کی کپڑوں میں آگ لگنے کی وجہ سے ان کی جسم کا کافی حصہ جلس گیا تھا اور بچہ بارہ گھنٹے زندگی اور موت کی کشم کشمیں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار گیا لوہیکین کا کہنا تھا اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوا ہے پھر جلا دیا گیا وہ گھرہ عامی میرے ساتھ زیادتی بھی ہوا ہے جلا دیا گیا دوسرے دن آزان کی وقت وہ شہید ہو گیا انصاف چاہیے حکومت سے میرے بچے کے ساتھ چھے دن ہو گیا چھتا دن ہے کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے تو میں تمام بڑے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچے کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ ڈاکٹر خود ہے کیونکہ اس نے پانچ منٹ کے اندر تصدیق کر دیا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے ڈفٹی پر موجود ڈاکٹر کے مطابق بچے کو جب لوائیکین نے ایمیجنسی پہنچا ہے تو ابتتائی طور پر انہیں براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج جاری ہے اور مریم نواز خیطہ آپ کر رہی ہیں السلام علیکم آپ سب کو نواز شریف شکریہ موسیقا 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 موسیقا